بڑے بڑے صاحب نے بڑے بڑے لیکچر جھاڑے کہ عمران ریاض کان کو آخر کار آزادی مل گئی اور کوئی قوم کو مبارک بات دینے شروع کر دیئے ہیں حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو تویٹر، ٹیسپوک ہر جگہ پر ایک ٹاپ ٹرینڈ بن گیا کہ مبارک ہو عمران ریاض کان بازیاب ہو گئے میں سوچتا ہوں کہ ہم کس قدر گرے ہوئے لوگ ہیں ہم کس قدر عجیب قسم کے لوگ ہیں یہ پاکستانی قوم کی نیچر ہے یہ سمجھ سے باہر ہے ایک بندہ جسے بغیر جرم کے اٹھایا گیا چار مہینے رکھا گیا اس پر تشدد کیا گیا اس بات کے بارے بھی سارے بات کر لیں کہ اس پر تشدد کیا گیا تشدد کیا گیا اس کی فیملی کو اس سے دور رکھا گیا اس کو ترہ ترہ کے عذیت دیئے گئے اس کے گھر کے فینانس کیسے چلا عدالتیں اسے بازیاب کرانے میں بے بس رہی ہیں یہی پلیسے جو کہتے ہیں میں پتہ نہیں ہے جو انہوں نے اسے کسٹیڈی میں لیا وہ خود کہتے ہیں میں نہیں پتا وہ عدالت میں آ کے اس بات سے مکر جاتے تھے اس قوم میں اگر تھوڑی سی بھی قومیت ہوتی اگر انسانیت ہوتی مسلمانیت ہوتی پاکستانیت ہوتی تو یہ اس بات کو سوچتے کہ ایک بندے کو اٹھایا گیا ہے چار مہینے کس کے پاس تھا کس نے اسے رکھا اور اگر کسی نے رکھا تو کیوں رکھا اس نے کیوں عدالتوں میں پیش نہیں کیا کیا ہماری عدالتوں میں اتنی خیرت ہے کہ وہ یہ پتہ لگائیں کہ اسے کس نے رکھا کیوں رکھا اسے کو وہاں پہ جیل میں رکھنے سے پیدا کس باتا لیکن مٹی پاو پروگرام چلے گا جس طرح شہریہ رفیدی ہے اس کا بھائی بھی چالیس تن کے بعد بازیاب ہو گیا مٹی پاو پروگرام جو بازیاب نہیں ہوتے پاتا نہیں ان پہ پھر قوم کس طرح مپرد بات دیتی ہے جو مار دیئے جاتے ہیں کبس طرح باتے ہیں جو لابتہ ہوئے اس کے بعد مار دیئے گیا ان پہ پھر یہ قوم کا رسپانس کیا چلو شکر ہے ان کی مجھتے پر مل گئی اب اس پہ جس طرح رسپانس ہے شکر ہے کہ وہ مل تو گیا مگر یہ چار مہینے کا حساب پہون رہا قوم اگر کس بات پہ یک جان نہیں ہو سکتی قوم اگر اس بات پہ بھی سوچنے پہ مجبور نہیں ہے کہ ایک بندے کو دھب سے بیجا میں رکھا گیا کیوں رکھا گیا اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں ایک بندہ آیا ہے آٹھ دس بندوں کو لئے کہ اس نے آپ کی مارنا بھی پہ شروع کر دیا مالے والے سارے جمع ہو گئے وہ تماشا دے گئے تو کہیں گے اسے چھوڑ دو اس نے اس کے گھر کے پیسے بھی لے لیے اس کو گھالیاں دی سب کچھ کیا اور اس کے بعد جاتے ہوئے نا اس نے جتنا اس کے گھر سے پیسے اٹھایا ہوتے میں سے دو چار ہزار واپس کر دی ہے تو اس کے بعد پھر پورے محلے والے کہیں گے یار دیکھو چلو ٹھیک ہے پانچ سازار تو بچ گئے اس کی جو پیٹائی ہوئی اس پر ہم بھول جائیں گے خیر ہے یار بس رفع رفع ہو گیا نا پانچ سازار تو واپس کر دی گے تو نہیں کیسی قوم ہے اور اس قوم کو کب اخد آئے گی کب یہ اپنے بنیادی حقوق کے بارے میں سوچنے شروع کہیں گے یہ پانچ سازار کے بارے میں نہیں سوچیں گے جب یہ یہ کہیں گے نا اس کے گھر میں کیوں داخل ہوا کوئی اس نے اس پہ تشدد کیوں کیا اس نے اس کو گالیاں کیوں دی اور وہ بقایہ یوں پچانوے ہزار لے کے گیا لاکھ اوپے اس نے اٹھایا ہے پانچ سازار واپس کیا اب اس کا حساب پون دے گا جب تک یہ اس لئے بات نہیں کریں گے تو اسی طرح ہی کیوں کہ ہر پاکستانی ڈیپ ہوتا رہے گا اور ہر پاکستانی کو مار پڑتی رہیں گے اسی طرح کی ماریاں پڑتی رہیں گے جب قوم ہو کر آباز اٹھائیں گے ایک مسلمان کے لئے آباز اٹھائیں گے ایک پاکستانی کے لئے آباز اٹھائیں گے تو یہ چیزیں روکی آئیں گے تو ایک دوسرے کو مبارک بات دینے سے بہتر ہے کہ اس پہ غور فکر کرو کہ اس کو اٹھایا کس نے ہے اس کے ساتھ یہ ظہر یک جہتی کرو اور اسے اس لیول کا کانفیڈنس ہو پہلے بھی قوم ہو اس کے ساتھ ہے اب بڑھتر قوم ہو اس کے ساتھ ہو اور اسے اس لیول کا کانفیڈنس ہے کہ جب تک آپ کے اغواہ کاموں تک نہیں پہنچیں گے اس وقت تک یہ قوم اپنے گھروں میں نہیں بیٹھ ہوگی تب جا کہ مسلمہ حال ہوگی بہتنا آئے روز ہاتھ بھی اغواہ ہوتا رہے گا اس وقت مجھے اجازہ دیجئے گھر سائیں